یہ دیکھئے پورا کا پورا یہ پورا کا پورا ٹوٹ چکا ہے اور وہاں تک نہ جانے یہ کس طریقے سے اٹیک ہوا ہے کچھ سمجھنا کافی مشکل ہے ہمارے لیے لیکن جو تصویریں اس سمیں ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ زوردار دھماکہ یہاں پر ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پورا جو ویہ راؤس یہاں پر ابھی بھی دیکھئے آگ جل رہی ہے یہ دیکھئے آگ یہاں پر جلتی ہوئی اور یہ تصویر دیکھئے آپ یہاں پر جلتی ہوئی آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ دیکھئے میں تھوڑا سو اور آگ جانے کی کوشش کروں گا یہ آپ دیکھئے تصویر یہ تصویر دیکھئے آپ آگ ابھی بھی جل رہی ہے اور یہاں پر ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے یہ دیکھئے پورا کا پورا یہ پورا جو علاقہ انڈسٹریل ایریا جل کر خاک ہو گیا ہے اور یہ یہاں پر پورا کا پورا جو بیٹریز ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ تباہ ہو چکی ہے دھماکے میں اس طریقے کا ن ڈکسان ہوا ہے کہ سمجھ پانا مشکل ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بہت زیادہ دھوا ہے ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہے فائر بگیٹ کے جو جو جوانے آپ پر یہ دیکھئے what happened what happened ہم پوچھنے کی کوشش کرنے کیا کوئی غائل ہوا ہے یہ دیکھئے یہ تصویر ہے باقی میں اور بول پانا کافی مشکل ہے ہم لگاتار یہ تصویریں آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم نے دیکھتے بچے ہم نے پرتید مردول شرمہ جنے ایمور تے رویچن روان بوسکی ایونیو تے جہ کھانے ایمیزائل حاملہ ہو چلے ایٹری آباشوں نے شامنے ایمان شکھانے ایمیر لی دیکھ پانا کافی مشکل ہے شویتہ اگر آپ مجھے سن رہی ہیں میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں یہاں پر دھواں بہت زیادہ ہے لیکن ہاں جو ہمیں ابھی تک دکھائی دے رہا ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اتنا نقصان ہوا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اندر جانے کے ہم کوشش کریں گے بہت زیادہ دھواں بہت زیادہ پھر بھی اندر کی تصویر دیکھیں اب تھوڑا سا ساف ہوا ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا دیکھئے جو نقصان یہاں پر ہوا ہے ابھی بھی آگ جل رہی ہے یہ کا ایک زوردار دھماکہ اور کیو کا مدکشتر دہل اٹھا اب تھوڑی سی تصویر ساف ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر یہاں پر بجلی کا کام تھا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر پورا بجلی جو سنچالیت ہوتی تھی اس علاقے میں تھا اور زوردار دھماکے کے بعد یہاں پر آگ لگ گئی اور دھماکہ ایسا ہوا جو لوکلز یہاں پر ابھی میں نے جن سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا انہوں نے راوت جی ایک بار خلی تصویر دکھا دیجئے میں خلی بتا دوں کہ وہ بات نہیں کر پا رہے کیونکہ بھاشا نہیں ان کو آتا ہے ان نے وہ خود تھے جب انہوں نے یہ ٹاکھ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گڑھا جو بنا ہوا ہے یہ جو گڑھا جو بنا ہوا ہے وہیں وہیں پہ یہ گرا ہوا تھا اب دیکھیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ ڈرون اٹیک تھا کہ شیلنگ ہوئی تھی کیونکہ لوگ یہاں پہ جو کہہ رہے تو وہ بول رہے کہ یہ ڈرون اٹیک تھا اور آگے والے میں بھی ایک اور ایک اٹیک ہوا تھا اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے علاقے میں یہ ایک گاڑی یہ جو ایک گاڑی کی جو ریمینز ہے آپ دیکھ پارے پوری طرح سے تہس نہس ہو چکا ہے اس پورے علاقے میں قریباً آٹھ سے آٹھ بجے صبح کے آٹھ یا نو بجے کے بیچ میں جیسے کہ آپ دیکھ سک رہے یہ والا جو گاڑی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو گاڑی ہے یہاں پہ پار کیا ہوا تھا اور اس ہی پہ اس علاقے میں اس کا کچھ نہیں بچا سافظاہر ہوتا کہ لگاتار جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سیویلین علاقہ ہے سیویلین علاقہ میں اٹیک ہوا ہے اور یہ جو گڑھا بنایا ہے اسی اٹیک کا جو ایمپیکٹ کہا جائے کس طرح سے ایمپیکٹ اس وقت بردل بنا ہوا ہے اس میں میری جو بات ہوئی ہے میں سمجھ پایا ہوں اشاروں میں ان کا کہنا تھا اوپر سے ایک آئے کس طریقے سے دھماکہ ہوتا ہے اور یہاں یہ پورا گڑھا ہو گیا اور اس کے آس پاس کا لگ بھگ 30 سے 40 فٹ کا ایریا پربھاویت اس سے ہوا ہے اور یہاں پر جو آگ دکھ رہی ہے آپ کو 40 سے 45 فٹ تک آگ ہی آگ ہے تباہی کی تصویریں ہیں اور پیچھے میں جب جاتا ہوں کم سے کم یہاں سے 500 میٹر دور تو جتنی بھی بیلڈنگ ہے ان کے کانچ جو ہے پھوٹ چکے ہیں اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے لوگ یہاں پر ڈرے ہوئے ہیں ہم تھوڑا سا اور کوشش کریں گے اس ویئر ہاؤس میں جانے کی کس طریقے سے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے وہ تصویریں دکھانے کی دیکھیں آگ ابھی بھی جل رہی ہے یہ دیکھئے دھوان جو ہے وہ ابھی بھی یہاں سے نکل رہا ہے یہ پورا کا پورا ویئر ہاؤس کس طریقے سے یہاں سے ٹوٹا اور جب شوان مہاں پر دھماکا ہوا اس کا اثر یہاں تک دکھتا ہے اور وہ جو گاڑی ہے وہ پوری کی پوری کس طریقے سے ہو رہی ہے ہماری لئے کافی مشکل ہے یہاں پر ہوا اتنی زیادہ ہے کہ ایک گھنٹے کے اوپر ہو چکا ہے اور لگاتار اب تک اس کو کنٹرول میں لانا بہت مشکل ہے یہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے اس علاقے کو اس علاقے سے یہ جو جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس پورے علاقہ میں اس وقت لائف کر رہے ہیں اس وقت جہاں سے ہم لوگ لائف کر رہے ہیں والنس کی علاقہ اس کو کہتے ہیں اور یہ ٹھیک کیو کے بیچوں بیچ کیو کے بیچوں بیچ میں ابھی اٹیک ہونا شروع کر دیا کل سے ہم لوگ لگاتار کئی علاقوں سے ہم لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور لیکزینڈرہ سے ہم نے ریپورٹنگ کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریزیڈینچل علاقوں میں یہ شلنگ ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اب اس علاقے میں بھی جو لوونس کی ایویڈیو کر کے جسے کہا جاتا ہے اس علاقے میں بھی یہاں پہ دھماکہ ہوا آج صبح آج صبح کو جب ہم وہاں سے ریپورٹ کر رہے تھے سینٹرل کیف سے تب ہم نے دھماکے کی آواز ہم نے سنی تھی اور وہ دھماکے کی آواز سے ہمیں لگا کہ کہیں پہ وہ یہاں سے ہوگی کیونکہ یہ صرف 12 سے 15 منٹ کی دوری پر اس کی بھی اس کی بھی ہم نے تھوڑی بہت پشٹی کی ہے یہ اسی وقت اسی وقت جب ہم نے وہ دھماکہ دھماکہ سنیتا تھا دھماکہ ہم نے جب سناتا ہے وہ اسی علاقہ اور ایک نہیں ایک نہیں دو 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 جگہ پہ ایک ہی ساتھ اٹیک ہوا ہے اور کیونکہ اسی علاقے میں جسٹ اس کے پیچھے کے علاقے میں جہاں پہ اب آرمی کی تینات ہو چکے ہیں جس کے قارن ہم اس علاقے کی تصفیریں نہیں دکھا پائیں گے آپ کو اور یہ دکھانا چاہیں گے کہ اس وقت اس وقت جہاں پہ ہے اسی ایریا یہ ریزیڈنچل ایریا اگر آپ کو لگے کہ یہ کوئی انڈسٹریل ایریا ہے لوگ یہاں پہ نہیں رہ رہا ایسا نہیں ہے کیونکہ اس پورے اس پورے علاقے کے آجو باجو جتنے بھی ایریا ہے اس میں لوگ رہ رہے تھے اور اٹیک ہونے کے کارن اٹیک جب ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جتنے بھی جتنے بھی گھروں کے کانچ ہے وہ ٹوٹ چکی تھی اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گرنے کے بعد جو ایمپیکٹ اس کا رہا اس کا ایمپیکٹ کئی دوروں تک محسوس کر سکتے لوگ اور ابھی جب میں اسی وقت آ رہا تھا لوگوں سے ایک دو باتچیت کرنے کوشش وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس وقت سو رہتے جب یہ اٹیک ہوا تھا اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ لگاتار ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ شیلنگ جو ہو رہی ہے ریزیڈنچل علاقوں میں شروع ہو چکی ہے اور اگر اس کی آڈیو اگر میرے درشک مجھے سن پا رہے ہیں تو میں واپس تھوڑا سا اندر جانے کی کوشش کروں گا جیسے جیسے دھوان ہٹتا ہے ہم کو تھوڑی سی تھوڑی 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 تصویریں یہاں پر سمجھ آتی ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا اور یہ جو اس سمیں جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ آپ کہہ لیجئے جو روڈ بنتی ہیں اسی طریقے کے روڈ یہاں پر کہ یہاں سے جو زوردار تھماکہ ہوا اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ گڑھا ہے اور یہ کافی بھاری لگ رہا ہے شاون یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا استعمال کیا گیا وہاں سے جو میں دیکھ پا رہا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے جو چیزیں میں دیکھ پا رہا ہوں اسی چیز کو میں ڈسکرائب کرنے کوشش کروں گا یہاں پر صاف طریقے سے جو نظر آ رہا تھا ایک گاڑی ہے بڑی سی گاڑی ہے کس ٹائپ کی گاڑی وہ نہیں پتا چل رہا پر گاڑی دھماکے کے کارن پورا تحسنہ سو چکا ہے جو انجن کی پانٹ سب تھوڑے تھوڑے دیکھ سیں تو اس سامنے وہ دیکھیں وہ والی جو ہے وہ بیٹری گاڑی کی وہ بیٹری ہے اور ٹائرز ٹائرز نظر آ رہے اور کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے کہ جب وہ شہلنگ ہوتا ہے شہلنگ ٹھیک آپ ایک طرح سے وہ ڈراؤپنگ ہونے کے کارن یہ پورے جو علاقہ یہ پورے جو بڑا سا گڑھا بن جاتا ہے یہ حالانکہ جو سمجھ میں آ رہا کہ کل جو اولیکزینڈر علاقے میں ہوا تھا اس سے تھوڑی کم امپیکٹ ہے کیونکہ وہ قریبن دس فیٹ پوری طرح سے دی پوروٹین یہ دی پوروٹین دیو ٹھیک دی مردو لے باں شہونت شہن